جی سلام علیکم فیض بے اپنے واقعات میں ایک واقعہ یہ بتایا تھے کہ کچھ علاقے میں چرچ کی جو ہے ذمہ داری جو مسلم نے لیے تو یہ مطلب یہ ریلیجیسلی جائز ہے کہ مطلب مسلمان کوئی کسی غیر مذہب کا ذمہ داری لے سکتے ہیں تو کہاں تک اس چیز کی اجازت ہے میں نے ایک سوال کیا جو میں نے اپنے واقعے کے بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے جو خیر سنایا تھا اس میں وہ چرچ کی ذمہ داری دی دیکھیں جب مسلم اسلامک سٹیٹ ہوتا ہے مطلب مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے تو اس کے اندر جتنی ریایہ جو ان کے ماتحت ہیں ان کی دیکھ بال کرنا ان میں امن و امان رکھنا ان کا خیال رکھنا یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اب دو فریق میں عیسائیوں کے جھگڑا ہو رہا تھا کہ چابی کون سمالیں گا کون اس کو کریں گا جو ان کے دو بڑے فرقے ہیں ان کے مذہب کے اندر لہٰذا یہ وقت کی حاکم کی ذمہ داری تھی کہ وہ امن خائم رکھنے کے لیے ان میں فیصلہ دے تو یہ تازیراتی حکم تھا جو صرف ان کے چرچ کو کھولنے اور بند کرنے کے ذمہ داری تھی ریلیجیس ڈیوٹیز نبھانے کی نہیں تھی ہو جیسا مثال کے طور پر کوئی ایک مسجد میں ڈسپیوٹ ہو جائیں حکومت ہے وہ ڈسپیوٹ کا فیصلہ سنا دیں فیصلہ سنا کے کہے کہ تم لوگ نہیں کھولیں گے صبح ہمارا آدمی آئیں گا کھول کے چلے جائیں گا شام میں آئیں گا بند کر دیں گا تو یہ تازیراتی حکم ہے آپ کو مرنا پڑھیں گا وہ چیز چاہے ریلیجیس پلیس ہو یہ نون ریلیجیس پلیس ہو چونکہ وہ اس میں ڈسپیوٹ ہے کیونکہ اس میں جھگڑا ہے اور جھگڑا بڑھ رہا ہے اور وہ نپٹ نہیں رہا ہے ہر آدمی اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے تو لہٰذا حکومت نے تیہ کیا کوئی مسلمان ہی کھولے چکے اس زمانے میں ظاہر سے مسلمان رہیں گا تو ان کا کوئی تعلق رہیں گا ان سے یہودیوں سے حیسائیوں کی اس طرح سے جمتی نہیں دی اچھی مسلمانوں سے ٹھیک ہے حاکم کی طرف سے ذمہ داری تھی وہ آئیں گا کھولیں تو وہ ریلیجیس ڈیوٹیس نہیں نہیں آئیں گا کہ صبح آ رہا ہے اس کو اس میں عبادت کر رہا وہ صرف کھولتا ہے شام میں بند کرتا ہے ایک آمن خائم ہوں بلکر اب وہ ایک سسٹم چلا تھا اب وہ سنچوریس سے آج بھی چل رہا ہے تو چل رہا ہے وہاں کی لوکل گورنمنٹ آج بھی اس کو چلا رہی تو چلا رہی ہے تو کھولنے اور بند کرنے کے حتہ کے انشاءاللہ اس کو ہر دیں